السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس سے پہلے والی کلپ میں میں نے آپ لوگوں کو وہ حالتیں بتلائیں دیں جن میں غسل کرنا فرض ہے آج میں آپ لوگوں کو وہ حالتیں بتلانے جا رہا ہوں جن میں غسل کرنا واجب ہے اور ساتھ ہی ساتھ آج ہی کی کلپ کے اندر میں آپ لوگوں کو وہ حالتیں بھی بتلاؤں گا جن میں غسل کرنا مسنون ہے یعنی سنت ہے اور جن کے اندر غسل کرنا مستحب ہے وہ حالتیں کون کونسی ہیں ان کو دیکھ لیجئے تو ایک حالت کے اندر تو غسل کرنا واجب ہے وہ حالت یہ ہے کہ جب کسی مسلمان شخص کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کو غسل دینا یعنی نہلانا واجب ہے میت کو غسل دیے بغیر اس کی نماز جنازہ ہی پڑھنا جائز نہیں اگر وہ شخص مسلمان ہے تو اگر کسی مسلمان شخص کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کو غسل دینا واجب ہے اب کن حالتوں میں غسل کرنا مسنون ہے ان کو بھی دیکھ لیجئے وہ چار حالتیں ہیں جن کے اندر غسل کرنا مسنون ہے نمبر ایک جمعہ کی نماز کے لئے غسل کرنا جمعہ کی نماز کے لئے غسل کرنا مسنون ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز سے پہلے غسل ضرور کیا کرتے تھے اور صحابہ رضی اللہ عنہ بھی جمعہ کی نماز سے پہلے ضرور غسل کیا کرتے تھے تو جمعہ کی دن جمعہ کی نماز کے لئے غسل کرنا یہ کیا ہے مسنون ہے سنت ہے نمبر دو پیدین کی نماز کے لئے غسل کرنا پیدین یعنی عید الفطر جو میٹھیید بھی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں جو رمضان مبارک کے مہینے کے ختم ہونے کے بعد ہوتی ہے اسے عید الفطر کہتے ہیں تو عید الفطر کی نماز جو دو رکعت پڑھی جاتی ہے اس کے لئے بھی غسل کرنا مسنون ہے اور عید الازحا یعنی بقرائید کی نماز کے لئے بھی غسل کرنا مسنون ہے نمبر تیر حج کا احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا یہ بھی مسنون ہے جب حاجی لوگ حج کرنے کے لئے جاتے ہیں تو حج کا احرام باندھتے ہیں اب اس احرام کو باندھنے سے پہلے غسل کرتے ہیں تو یہ غسل کرنا حج کا احرام باندھنے سے پہلے مسنون ہوا کرتا ہے مسنون ہوتا ہے کر لینا چاہیے غسل کیا جاتا ہے نمبر چار عرفات کے میدان میں ٹھہرنے کے لئے غسل کرنا جب حاجی لوگ حج کے دوران عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں تو اس وقت ٹھہرنے سے پہلے غسل کرتے ہیں یہ غسل مسمون ہوتا ہے تو ان چار حالتوں میں غسل کرنا مسمون ہے اب ان حالتوں کو جان لیجئے جن میں غسل کرنا مستحب ہے تو صرف ایک ایسی حالت ہے جس کے اندر غسل کرنا مستحب ہے وہ حالت یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم شخص اسلام قبول کر لے تو مسلمان ہونے کے بعد اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ غسل کر لے یعنی اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اسلام لانے کے بعد غسل کر لے تو یہ تھی غسل کی وہ تمام حالتیں جن میں غسل کرنا مسمون ہے اسی طرح واجب ہے اور اسی طرح سنت ہے فرض حالتیں جن کے اندر غسل کرنا فرض تھا وہ میں نے آپ کو بتلا ہی دیا تھا اس کے لیے کو شیئر کیجئے گا وہ آگے گزارش ہے السلام علیکم ورحمت اللہ